بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میس کمیونکیشن پر آپ سب جانتے ہیں میس کمیونکیشن کیا ہے اور اس کی آج کے دور میں یا آنے والے دور میں کیا اس کی ڈیمانڈ ہوگی ڈیر سوڈنٹس ماس کمیونکیشن جو ہے یہ ڈگری ہے جو میڈیا ہے اس میں میڈیا سے لیٹڈ ہی سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے میڈیا میں کام کیسے کرنا ہے نیو پیپر کیسے ہوتا ہے اس میں جو ٹی وی ہے ریڈیو سٹیشن ہے یہ پروگرام ہے پرڈیوسر ہے یہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے اور یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے اور بعد میں آپ یہی کچھ بن بھی سکتے ساری معلومات ہم آپ کو دیں گے اس سے پہلے گزارش آپ سے ہے اس بے روایت کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کا تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا لیکن ہمارا بھلا ضرور ہوگا ڈیر سوڈنٹس ماس کمیونکیشن آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ کو یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ الیکٹرونک میڈیا ہی ہے جس سے آپ نے الیکٹرونک چیز کی ہے اور آج اسی طرح الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا آپ کو دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے سوشل میڈیا جو پہلے خبروں پر لوگ گھر بیٹھ کے راہ سے دیکھتے تھے کام سے آگوکے لیکن اب ہر پل میں آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے ہر خبر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے میڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی زیادہ آئے گی اس کی ڈیمانڈ اور بڑھتی جائے گی جس طرح سوشل میڈیا ہے آپ یہ ڈگری کر کے اس میں بھی اپنا چینل گھر اپنا بھی بنا سکتے ہیں کیسے وہ ہم آگے آپ کو بتاتے بھی ہیں تو ڈیر سوڈنٹ یہ بی ایس ہے اور اس میں پہلے تو چھوٹے مٹو کورسیز بھی تھے اب بی ایس آگیا ہے مکمل ہے کافی دیر کا کروائی جا رہا ہے کرواتی ہیں یونیورسٹی ہیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اور اس کی اگر ہم لیجیبیلٹی کریٹیری کی بات کریں تو لیجیبیلٹی کریٹیری میں آپ کے صرف انٹر پاس ہونا ضروری ہے آپ نے اگر انٹر پاس کیا اوہا ہے ایف اے ہے آئی کم ہے آئی سی ایس آئی ہے ایف اے آئی ٹی ہے ایف اے سی ہے جو بھی آپ نے کیا ہوئے انٹر کی سطح کی سوری سٹیفکیٹ آگے پاس ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لے کے آپ اپنی سٹڈی مکمل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ڈوریشن کی بات کریں چار سال کا ہے اور آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور آٹھ سمیسٹر چھے ماہ کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کی جو فی ہے وہ کیا ہوگی پبلک سیکٹر جو ہے اس میں تو تیس ہزار سے پچاس ہزار آپ کا پر سمیسٹر خرچہ آسکتا ہے کیونکہ پبلک سیکٹر اس میں پیس آپ کو پتہ ہے اس کا جو فی پیکج ہوتا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے آپ پرائیوٹ کریں تو پرائیوٹ کا کافی ہائی ہوتا ہے اور اس میں آپ جائیں اگر پرائیوٹ سیکٹر میں تو آپ پچاس ہزار سے اسی ہزار نبی ہزار یا ایک لاکھ تک بھی آپ کا خرچہ آسکتا ہے پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک آپ کا خرچہ آسکتا ہے اگر ہم اس کے میریٹ کی بات کریں تو پبلک سیکٹر میں اس کا جو میریٹ ہے وہ ستر سے اسی پرسن آپ کے نمبر ہے انٹر میں تو آپ آرام سے ایڈمیشن ہو جائے گا پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیوٹ سیکٹر میں اس کا جو میریٹ تو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے آپ نے انٹر پاس کیا ہوا ہے تو آپ کا میریٹ بن جائے گا آرام سے آپ 50 پرسن سے 60 پرسن اگر نمبر ہو تو میریٹ بن سکتا ہے ڈیر سوڈنٹس اگر ہم بات کریں اس کی کہ اس کو آپ کریں اگر کرنے کے بعد آپ کی جوپ کیا ہوگی سب سے پہلے تو یہ ہے میڈیا کمیونکیشن جو ہے میڈیا میں کسی بھی چینلز پر آپ جا سکتے ہیں میڈیا اتنا برا نیٹورک ہے آپ دیکھتے ہیں کتنے چینلز آ چکے ہیں اور نئے دن با دن آ رہے ہیں کسی بھی چینل میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے بعد کوئی بھی ان کی جو بجائے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب ان کے بڑے ہیں جیسے کہ بڑے ہوتے ہیں تو اس پر آپ یقتم تو نہیں جائیں کہ ظاہر ہے آپ گریجوالی ترقی کرتے کرتے اوپر جائیں گے تو اس لیے آپ اس میں جا سکتے ہیں میڈیا میں پھر پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے بعد ریڈیو سٹیشنز ہیں ان پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈیٹر بن سکتے ہیں آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں آپ اگر چاہے تو میڈیا جو کالجز ہیں یا میڈیا کے جو سکولز یعنی کہ کالجز لیول کے پر کروا رہے ہیں یہ ان میں آپ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں یونیلسٹی لیول پر ٹیچنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہے تو ریڈیو سٹیشن پر آپ پروگرامر جو بن سکتے ہیں پروگرام جو ہے بن سکتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی ابیلٹی ہے تھوڑا لیٹریچر سے آپ پر جھوانا ہے تو آپ ڈراما نگار بن سکتے ہیں ڈرامے لکھ سکتے ہیں ڈائیلوگ لکھ سکتے ہیں آپ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں آپ چاہے تو وہاں پہ ہدایت دینے والے بن جائیں اگر آپ تھوڑا اس میں آگے نکل جائیں تھوڑا تجربہ زیادہ ہو جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کولومنسٹ بن سکتے ہیں آپ چاہے تو رپورٹر بن جائیں آپ چاہے تو پروگرام جو ہے کاسٹ آپ نے دیکھے بڑے بڑے پروگرام ہے جلدہ بے لیتے ہیں آپ وہ بن سکتے ہیں اس طرح آپ چاہے تو کسی چینل کے پرموٹر بن سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے آج کل اس میں تو اتنا پیسہ بھی لگتا آپ کو چاہے تو سوشل میڈیا پر اپنا چینل کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا چینل کریٹ کر کے ویلوگ بنا کے آپ اس طرح لاکھوں پروڑوں کمہ سکتے ہیں اس میں آپ وہ کسی کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے آپ سپورٹ ہے یا نہیں ہے آپ اکیلے ہی ہیں کوئی بھی کام کریں تو آپ اس میں چھا جائیں اگر آپ کا کام جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنے زیادہ پبلک آپ کو جو پسند کرے گی آپ کو بنا دیں دیکھیں آج کتنے ہیں جو اہمی باگ میں کسی میں گئے کسی چل قدمی لوگ کر رہے ہیں ان سے انٹرویو کر رہے ہیں آپ یہ کیا پسند ہے یہ سوال کا جواب دے گیرہ گیرہ اس طرح کے سوشل میڈیا پر آپ کوئی ایسا جو پہلے نہیں ہے اس طرح کا چینل بنا کر تو آپ اس میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں اور پھر اسی یہی سے آپ کسی بڑے چینل پر بھی جا سکتے ہیں تو دیر سوڈنٹ یہ ساری جن کی ڈیمانڈ ہیں اس کے علاوہ بیشمار ہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے بہت اچھی جوب جاتی ہیں سیونٹین سکیل کی پارلیمان جو ہے ہماری اس میں بھی میڈیا یہ سیٹس نکلتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے وہاں بھی ان کے جو اپنے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں کیمرہ بین بھی وہ سارے فوٹو شوٹ کرنے والے وغیرہ وغیرہ آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں اس طرح اور بھی بے شمار ہے گورنمنٹ اور پریویٹ سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں اور اگر میڈیا میں ہی آپ نے آنا ہے تو اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یونیورسٹیوں کی کہ کون کون سی یونیورسٹی کروا رہی ہے تو ان میں سے جو یونیورسٹیاں کروا رہی ہیں وہ یہ ہے موسیقی موسیقی